ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا سیمپل اینڈ ایزی ریسپی میں آج ہم بنائیں گے چکن فرائے اور جتنا کرسپی یہ چکن بہار سے ہوتا ہے اتنا ہی جوسی ہے اندر سے ہوتا ہے اسے آپ نمبو کے ساتھ چٹنی کے ساتھ چاٹ مسالے کے ساتھ سرف کریں اور جو یہ چٹنی کی ریسپی ہے اس کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی ساتھ ہی آئی بٹن میں دے دوں گی اور یہ دو سٹیپ میں بنتا ہے فرسٹ اس کا میرینیشن اور سیکنڈ اس کو فرائے کرنا تو چلیے میرینیشن کے لئے دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے لیا ہے میں نے ایک کلو چکن جس کو بھی بہت اچھے سے واش کر کے اس کو ایک چمچ سرکا ڈال کے پانی میں ٹوبا کے رکھ لیا تھا دس منٹ کے لئے سرکا نہ ہو تو آپ ایک نمبو کے رس میں اس کو ڈپ کر کے رکھیں دس منٹ کے لئے ساتھ ہی لیا ہے یہ ایک چمچ ریڈ فوٹ کلر اور اس کے ساتھ لیا ہے یہ چار چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور یہ لیا ہے ڈیڑھ چمچ زیرہ جس کو کی بھون لیا تھا اور تین سابوت لال مرچ کو بھی بھون لیا تھا اور اس کو پیس لیا تھا ہم نے اب لیا ہے یہ ایک نمبو کا رس اور یہ لیا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ ہے چاٹ مسالہ اور ایک ہی چمچ لیا ہے امچور پاورڈر وہ بھی اسی میں ڈال لیں گے اب لیے ہیں دو انڈے تو انڈے کو بھی ڈال دیں گے ہم چکن میں انڈے سے ایک بہت ہی کرسپی لیئر چکن کے اوپر آ جاتی ہے اور اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کی لیئر ہمارے چکن میں چڑ جائے تو چکن میں اب ہم ڈالیں گے دو چمچ دہی اور پھر سے اس کو مکس کر لیں گے سادہ دہی لینا ہے آپ کو تو اب دہی بھی اس میں مکس ہو گیا ہے اب میں نے لیا ہے یہ کان فلور جو کی ہے چار چمچ اور تین چمچ لیا ہے میدہ تو یہ ہم لاسٹ میں ڈالیں گے جب ساری چیزوں کی لیئر چکن کے اوپر چڑ جائے گی تب اس کو ایٹ کیا جائے گا لاسٹ میں اس ٹائم پر اور اب پھر سے ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو کوٹنگ ہے چڑ جائے چکن پر اس طرح سے اس کو مکس کرتے جائے اب یہ لیا ہے دو چمچ گرم مسالہ پولڈر تو وہ بھی اس میں اٹ کر لیں گے اور ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اچھے سے تو یہ چکن ہمارا اب اچھے سے آپس میں مکس ہو گیا ہے ہمیں اس کو فریج میں رکھ دیں گے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ پانس سے چھ گھنٹے کے لیے یا پوری رات کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ چکن ہم نے فریج سے نکال لیا ہے اچھے سے یہ میرینیٹ ہو گیا ہے اس کو فرائی کرتے ہیں تو ایک کڑھائی میں میں نے لیا ہے ریفائنڈ آئل اور یہ کافی گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم چکن کے پیس اس طرح سے ڈالیں گے اور اس ٹائم میں نے ہیٹ اکڈم لو رکھی ہے تو جتنے آپ کے کڑھائی میں آ جائیں چکن اتنے آپ ڈالیں اس طرح سے اب اس کو ہم براؤن ہونے دیں گے یہ دیکھیں یہ براؤن ہو گیا تھا تو ایک بار میں نے اس کو پلٹ لیا تھا لیکن ابھی ہمیں اور اچھا اس میں کلر چاہیے اور کرسپی یہ ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں بس اتنی ہی دیر کے لیے ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کتنا اچھا براؤن اس میں کلر آیا ہے اور کتنے کرسپی یہ لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑیا بہت ہی ٹیسٹی تو اب ہم اس کو ایک پلٹ میں نکال لیں گے اسی طرح سے ہم سارے چکن کو فرائی کر لیں گے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اسے سرف کر کے یہ دیکھیں دم گرم گرم اور کرسپی ہمارے چکن فرائی کھانے کے لیے دم تیار ہے اسے چٹنی کے ساتھ ممبو اور چاٹ مسالے کے ساتھ سرف کریں ایک بات ضرور ٹرائی کریں میری رسپی اچھی لگے تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے میرے چینل کو ساتھی بیل آئیکن کو آن کریے لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے ملتے ہیں گور رسپی کے ساتھ تکیو فر واشنگ